اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میڈے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے خوش خود رم ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اور میرے مزے مزے کے کھانے دیکھ رہے ہوں گے اور فل انجوائے کر رہے ہوں گے کیونکہ مجھے آپ لوگوں کے ماشاءاللہ سے اتنے کمنٹس آ رہے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کا مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ لوگوں کو میری ریسپیز بہت زیادہ پسند آ رہی ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں یہ آپ لوگ کے کمنٹس پڑھتی ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ مزید نئی نئی چیزیں بناوں آج میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں وائٹ سوز پاسٹا چکن کے ساتھ بہت مزے کا بہت یمی بنے گا کیونکہ میں پہلے یہ بنا چکی ہوں لیکن اب میں یہ دوبارہ بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لئے آپ اس کو دیکھئے گا ٹرائی کرئے گا بنائیے گا لوگوں کو اچھا لگے گا پھر مجھے بتائیے گا اس کا فیڈ پیک دیجئے گا چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسیبی کی طرح آچھا میں نے یہ چکن لیا تقریبا نیک پاؤ چکن ہے جس کو میں نے سکوائر میں کاٹ لیا ہے اس میں میں 1.5 ڈیبل سپون نمک 1.5 ڈیبل سپون سرکا 1.5 ڈیبل سپون میں اس میں بلیک پیپر یہ میں نے اس میں شامل کر دیا تھوڑے سے میں نے کٹی بھی مرچے اور سویا سوس اور چلی سوس یہ سارا میں نے اس میں شامل کر کے اس کو میں میرینیٹ کر دوں گی تقریبا ایک گھنٹے کے لیے ایک گھنٹے کے لیے اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس میں اچھا سا فلیور سارے مسالوں کا آ جائے اس میں میں نے 1.5 ڈیبل سپون لسن بھی شامل کیا تھا اور اب میں نے یہ ایک پتیلی میں میں نے پانی پوائل کرنے کے لیے رکھ دیا اس میں میں نے تھوڑا سوائل ڈال دیا اور ایک ٹیبل سپون میں نے اس پر نمک ڈال دیا جیسے ہمارے پانی میں بوائل آتا ہے پھر ہم اس پر پاسٹا ڈالیں گے دوسرے پین پر میں نے تھوڑا سا مکھن ڈالا مکھن کے ساتھ میں نے زرہ سا آئل بھی شامل کر دیا ہے کیونکہ مکھن جو ہے وہ لگنے لگ جاتا ہے تو اس پر آئل ضرور شامل کرتے ہیں اچھا یہ جو چکن تھی میرینیٹ ہوئی بھی تھی ہماری پھر ایک گھنٹے بعد میں نے یہ ہوں چکی تھی میرینیٹ تو میں نے اس کو پھر پین میں جو ہے پین میں ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا بھرائے کروں گی تھوڑا سا چکن کا کلر نکل کے آ جائے اچھا ساتھ میں اس میں تھوڑا سا لسن شامل کروں گی جو میں نے کرش کر کے رکھا ہے اچھا ساتھ میں اس میں تھوڑی سا میں نےuntu Casa کٹerin کر کے رکھے دی وہ ڈالی تھوڑی سی منہ کیپسکم ڈالی شملا میرچ ڈالی تھوڑی میں نے گاجر ڈالی اب اپنے حساب سے تھوڑا کم زیادہ کر سکتے ہیں اور تھوڑے سے میں نے ہری پیاس کے پتے بھی ڈال دیا تھے پانی ہمارا بائل ہو گیا تھا میں نے یہ پورا فل پیکٹ پاسٹا کا تھا وہ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے پاسٹا کو ہمیں پورا فل دن نہیں کرنا ہمیں اس کو 80% تک دن کریں گے پھر میں نے دوسرا کڑھائی رکھی اس میں میں نے تھوڑا سا میں نے جو ہے بٹر ڈالا بٹر کے ساتھ ہی میں نے اس میں ایک اس بھر کے اس میں میں نے میدہ ڈالا میدے کو مجھے اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کچھاپن تھوڑا سا نکل جائے اور یہ میدہ ہمارا اچھا سا بھون گیا ہے کلر اس کا نکل کے آگیا اب میں اس میں میں نے ایک کپ کے قریب بھر کے میں نے اس میں دودھ دودھ میں تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے اس میں لمز بن جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے یہ دودھ شامل کر دیا کم لگے تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ایک کپ پورا بھر کے ڈالا تھا اچھ اس میں میں نے 1 ڈی سپون نمک 1 ڈی سپون میں نے بلیک پیپر کالی مرچے اور 1 ڈی سپون میں نے سفید میرچ ڈالی اور میں نے یہ چیز رکھا تھا تھوڑا سا یہ میں نے چیز اس میں اٹ کیا یہ اس کے ساتھ تھوڑا چیزی فلیور ہے تو بہت اچھا اس کے بن کر آئے گا اس کو تھوڑا سا مکس کریں اچھا یہ سبزی ہماری جو رکھی ہوئی تھی ڈن ہو گئی تھی یہ میں نے چکن کے ساتھ اس میں ڈال دی اس کو ڈال کے میں نے تھوڑا سا اس کو مل ہلایا مکس کیا اس کو اور یہ ہمارا پاسٹا جو تھا یہ بوائل ہو گیا تھا وہ پاسٹا میں نے اس میں شامل کیا اس کو مکس کریں اچھی طرح سے اچھا یہ دیکھیں اب میں نے ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ہمارا چیزی پاسٹا تیار ہو گیا ہے بہت مزے کا بنا ہے آپ لوگ اس کو ضرور ضرور ٹرائے کریے گا آپ لوگوں کو پسند آئے گا پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور آنے والی ہر ویڈیو میری بیل کا ایکن اس کو پریس کریں آنے والی ہر ویڈیو میری آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے مجھے اجازت دیجئے دعا میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ